موسیقی موسیقی ایچلی فلیکس یعنی کٹیوی لال مرچے ہم نے لیے ون ٹی بل سپون اور ون ٹی سپون گیا دکھئے کا گرم مسالہ ہے ون ٹی بل سپون ہم نے لیے کٹیوی سونف سونف سے اروما بہت زبردست آتا ہے پورے گھر مہک جائے گا اور جو آئیں گے وہ کہیں گے کہ کیا زبردست تھا جو ہے کیا زبردست سے خوشبو آ رہی ہے تو کھانے سے پہلے خوشبو کا ہونا بہت ضروری ہے تو کھلپو بہت اچھی رہتی ہے اروما ہونا چاہیے پورے گھر میں تو ون کے جی اس پر چکن میں ہم ڈالیں گے دو ٹی بل سپون ہم ڈال دیں گے ادر ترسن کا پیسٹ ساتھ میں ڈالیں گے یہ ہم اس کو جائے اسی بھی یعنی وائٹ پیپر یہ دیکھیں بہت دھوڑی سی اس سے بڑے زبردست یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں اروما کے لیے اور تیسٹ کے لیے بھی تو ہم یہ پس ملہ وائندریم یہ سب چیزیں ہم اس کے اندر ڈال دیں گے کھانا کھلائیں پہلے ایک ڈیج بنائیں دو ڈیج بنائیں لیکن بہت محبت پیار سے اپنوں کو کھلائیں تو اب یہ بڑا مزا آتا ہے اچھے لگتا ہے کھانے کبھی مزا دوبارہ آ جاتا ہے تو یہ ہم نے ڈال دیا اس کے اندر اور اس میں اب یوگرٹ بھی ہم اسی میں پس ملہ وائندریم شامل کر دیں گے کوئی زیادہ انجورین نہیں ہے اس میں اور اس کو اپنے ہینڈ واش کر لینا ہے بہت اچھے سے اور رنگ ستار دیں گے تو بسم اللہ وائندریم چکن کا بہت اچھے سے مساج کر لینا ہے اس میں تاکہ جتنا بھی جو مسالہ ہیں اس کے اندر جذب ہو جائے تو ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں دم چکن درباری جو بن رہا ہے ہمارا زبردست تھا تو اس کے لیے جب آپ نے چکن کو بہت اچھے سے میرینیٹ کر لیں گے اچھے سے اس کا مساج کر لیں گے تو پھر اس کے بعد آفٹر اس کے اپنے سرسو کا تیل میں کیونکہ ہم بنا رہے ہیں تو ورن ٹیبل سپون سرسو کا تیل ڈالیں گے اور اس کو بھی مکس کر کے آف ہار کے لیے یعنی 35 منٹس کے لیے آپ اس کو یا 30 منٹس کے لیے رکھ دیں گے اور اس کے بعد فریج میں میں رکھوں گے چھے کہ میرینیٹ کے لیے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو پکانا سٹارٹ کر دیں مانے اب جو ہے تقیبا آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے تو اب ہم ڈالیں گے سرسو کا تیل اور ساتھ میں جی کرم ہو رہا تو میں آپ بتا دوں یہ اس دی چیسے تھوڑی سی ہم نے سابق لال مرچے لیے ہیں دو تین ہم نے سابق الائچی ہوتی ہے بڑی والی چھوٹی الائچی دو چار تیز پاک اور دار چیرینگ اور لاؤنگ اور کالی مرچے تھوڑی تھوڑی سی یہ ہم نے لیے لیے اور اسے ہم ڈال دیں گے آئیل میں تھوڑا سا یہ کرم ہو گا تو پھیس کو آفٹر ٹو منٹ سے اس کو لگائیں کھو تھوڑا سا یہ تر تر آج جائے گا تو پھر ہم ڈال دیں گے اور اس پہ تھوڑا سا پائیں ڈال کے اس کو بھی ہم ڈال دیں گے اس کا کلر آپ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اور اس کو کچھ پانی وانی کوئی چیز نہیں مکس کرنی اس میں اس کو ہم ڈھک کے رک دیں گے چکن کو گلنے کے لیے آفٹر 15 منٹ یہ چکن تینڈرائز ہو رہی ہے تو ہم پیچ لیتے ہیں جس میں تھوڑی سے یہ بادام ہے آپ دیکھ سکتے ہو 15 20 دان آپ لے لیں اور اس کے چھلکا اتار رہ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ چھلکے سمیت بھی کر سکتے ہو اور یہ میرے لیے آدھی پیالی ایک زبردستہ ایک پیسٹ بن گیا ماشیللی سے بہت زبردستہ ایک ارومہ پورے گھر میں پہل گیا تو اب آپ دیکھیں تقریبا جو پانی کافی حق تک ہو چکا ہے تو یہ پیسٹ میں ڈال دیں گے اور اس کو اگین اس کو ڈھک رکھ دیں گے تھوڑ دیکھ کے لیے تک کہ جتنا چک کرتے ماشیلللہ دیکھیں چند زبردست اس کی لکھ آئے یہ کتنا خوبصورت کلر کس ملہ ملہ اب بلکل یہ تیار ہے اس پہ ڈالیں گے ہم تھوڑا سا ڈال میتھی سوکھی میتھی اور اس ڈالیں گے نمہ آپ بھی چک کر گے ڈالیں گا کم جو کتنا بھی آپ کو صحیح لگ ہے ٹیسٹ کی ساتھ سے کم زیادہ اور اس کے بعد ہم اس کو بس یہ تیار ہے اسے نکالیں گے ریش آؤٹ کریں گے یہ دیکھیں فلم آف کرتے تو چلیں نکالتے تو ہماری دم چکن دربالی تیار ہے تو آپ اس کو دیکھتے یہ دیکھیں کتنا ماشاءاللہ تی تو آرومہ بہت زبردہ جسے وہ زیادہ ہوگئی ہے اور لوگ دیکھیں کتنی خوبصورت آئیے نمک اور جو مرچے ہے وہ مرچے مرچے کھاتے کھاتے ہیں تو اس لئے میں اس کی کونڈیڈی تو بتا چکی ہوگی پھر بھی آپ چک لیجی گا کیسے لگی آج کی ریسیپی ضرور بتائی گا کیسے لگی آج کی ہماری ریسیپی ضرور بتائی گا سبسکرائب کرنا نہیں بھولی گا دم چکن دربالی جو ہے ٹرائ ضرور کی جی گا اور ریسیپی کے بارے میں کھا سے کچھ شہر میں تک رہے تو اس کے بارے میں کومنٹس میں مجھے ضرور بتائی گا سی یہ اپنا اور سب کر خیار کی گا